بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم ناظرین و سامعین الاربعون النوویہ کے مبارک سلسلے کا یہ چالیس میں درس ہے جس میں ہم اس مجموعے کی سینتیس میں حدیث کو پڑھنے سمجھنے اور یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو آئیں سب سے پہلے حدیث پاک کے الفاظ اور ترجمے پر نظر ڈال لیتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویع ربی تبارک و تعالی قال اِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكُ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَ اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہ حدیث میں سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار تبارک و تعالی سے روایت فرمائی فرماتے ہیں اللہ تعالی نے نیکیوں اور برائیوں کو لکھا پھر ان کو واضح فرما دیا تو جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اللہ رب العزت اپنے پاس اسے ایک کامل نیکی لکھتے ہیں وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَىٰ سَبْعِ مِئَةِ ضِعْفٍ إِلَىٰ اضعافٍ کثیرًا اور اگر نیکی کا ارادہ کیا پھر اسے کر لیا تو اللہ تعالی اپنے پاس دس نیکیوں سے سات سو گناہ تک مزید کئی گناہ بڑھا کر لکھتے ہیں وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَا اور اگر برائی کا ارادہ کیا پھر اسے نہ کیا تو اللہ اپنے پاس اسے ایک کامل لیکی لکھ لیتے ہیں وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَا اور اگر برائی کا ارادہ کیا اور اسے کر لیا تو اللہ اسے ایک ہی برائی لکھتے ہیں رواہ البخاری وَمُسْلِمٌ فِي صَحِحَيْهِمَا بِهَذِهِ الْحُرُوفِ امام بخاری و مسلم نے اپنی صحیح میں انہی حروف کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے یہ حدیث بھی بڑی عظیم الشان حدیث میں حدیث ہے اس میں اللہ رب العزت کی اپنے مخلوق کے ساتھ کرم نوائی کا ایک مظاہرہ ہو رہا ہے اللہ رب العزت اپنے بندو پر کس قدر فضل و کرم فرماتے ہیں یہ حدیث پاک اس کی ایک واضح مثال ہے حدیث پاک میں اس بات کی بھی وضاحت ہے کہ خلوص سے کیے جانے والے عامال بہت زیادہ وزنی ہو جاتے ہیں اور ایک ایک نیکی سات سو گناہ اس سے بھی کئی زیادہ بڑھ جاتی ہے حضرت امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث پاک کو نقل فرمانے کے بعد اس پر ایک بہت قیمتی نوٹ لکھا ہے سب سے پہلے حضرت امام نووی رحمہ اللہ کی اس تشریح اور اس نوٹ کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کے بعد مزید کچھ معروضات پیش کی جائیں گی حضرت رحمہ اللہ لکھتے ہیں فَانْظُرْ يَا أَخِي وَفَّقَنَ اللَّهُ وَإِيَّاكَ إِلَىٰ عَظِيمِ لُطْفِ اللَّهِ تَعَالَىٰ میرے بھائی اللہ مجھے بھی اور تجھے بھی توفیق دے اللہ تعالیٰ کے اس عظیم لطف و کرم کو دیکھ فرما رہے ہیں کہ حدیث پہ غور کر دیکھ اللہ رب العزت کا کیا لطف و کرم ہے وَتَأَمَّلْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ ان الفاظ پر غور کر کیا فرما رہے ہیں اللہ رب العزت ایک نیکی کرنے پر کتنا عجر دے رہے ہیں نیکی کا صرف ارادہ کرنے پر نیکی لکھ رہے ہیں وَقَوْلُهُ عِنْدَهُ إِشَارَةٌ إِلْعْتِنَائِ بِهَا کئی مرتبہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عِنْدَهُ اللَّهُ اپنے پاس لکھ دیتے ہیں تو یہ خاص تاقید ہے کہ اللہ اس کو بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو نیکی کے لکھنے کے بارے میں ہر جگہ اللہ رب العزت نے عِنْدَهُ فرمایا لیکن جہاں برائی کا معاملہ تھا وہاں عِنْدَهُ کا لفظ نہیں ہے اس سے بے اعتنائی اور اس کی طرف کوئی بہت زیادہ توجہ نہیں دیتے جبکہ نیکی کو بہت قدر و منزلت سے دیکھتے ہیں بڑے احتمام سے اپنے پاس اسے لکھ لیتے ہیں وَقَوْلُهُ كَامِلَةً لِلْتَاقِيدِ وَشِدَّةِ الْاِعْتِنَائِ بِهَا اسی طرح اللہ رب العزت نے نیکی لکھنے کے ساتھ بار بار فرمایا کاملتاً پوری مکمل نیکی لکھتے ہیں یہ بھی تاقید کے ساتھ اور بہت زیادہ اس کی طرف توجہ دینے اور احتمام کرنے کی طرف اشارہ ہے وَقَالَ فِي السَّيِّئَةِ الَّتِي هَمَّ بِهَا ثُمَّ تَرَكَهَا قَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلًا برائی کرنے کا ارادہ کر کے نہ کیا تو اللہ اس کو بھی ایک کامل لکھ دیتے ہیں فَأَكَّدَهَا بِكَامِلًا پھر مزید تاقید فرمائی کہ کاملہ ایک تو برائی کا ارادہ کیا اب اللہ کا فضل و کرم دیکھئے کہ اس نے برائی نہیں کی تو اللہ اس برائی کے نہ کرنے اور ارادہ کر کے چھوڑ دینے کو بھی ایک کامل لکھی لکھ رہے ہیں وَإِنْ عَامِلَهَا كَتَبَهَا سَيِّئَةً وَاحِدًا اور اگر برائی کر لی تو اللہ ایک برائی لکھتے ہیں فَأَكَّدَ تَقْلِيلَهَا بِوَاحِدًا یہاں واحدہ کا لفظ لائیا کاملہ کا لفظ نہیں مزید تاقید پیدا کرنے کے لئے صرف ایک برائی لکھتے ہیں صرف ایک معمولی سے برائی لکھ لیتے ہیں وَلَمْ يُؤَكِّدَهَا بِكَامِلًا تو برائی کو اللہ رب العزت نے کاملہ سے تاقید نہیں دی فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَلِمِنَّهِ اللہ کی حمد و سنہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت کس طرح نواز رہے ہیں برائیوں کو کم سے کم کر کے اور نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ بڑھا کر لکھ رہے ہیں سبحانہُ لَا نُحْسِثَنَا عَلَيْهِ وَبِاللَّهِ تَوْفِيقِ اللہ کی ذات پاک ہے ہم اس کی حمد و سنہ نہیں کر سکتے اور اللہ ہی نیکیوں کی توفیق مرحمت فرماتا ہے حضرت امام نبوی رحمہ اللہ کا یہ نوٹ حدیث پاک کی ایک مختصر لیکن بہترین تشریح ہے حضرت کی پوری زندگی حدیث پاک کے علوم و معارف کو سمجھنے سمجھانے میں لگی اللہ رب العزت انہیں اپنی شایع نشان بہترین بدلہ نصیب فرمائے یاربعین نبویہ یہ بھی ہمیں حضرت امام نبوی رحمہ اللہ کی برکت سے ان کے ذریعے سے ملی ہے اللہ رب العزت ان کو ہماری طرف سے پوری امت اسلامیہ کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے اس نوٹ کو دیکھنے کے بعد اوائیں حدیث پاک کے الفاظ پر نظر ڈالتے ہیں اور مزید کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بات یہ حدیث حدیث قدسی ہے حدیث قدسی کی تعریف اور اس کے بارے میں کچھ گفتگو اس سے پہلے ہو چکی ہے فرماتے ہیں اللہ نے نیکیوں اور برائیوں کو لکھ دیا کونسی چیز نیکی کے دائرے میں اور زمرے میں آئے گی کونسی چیز برائی کے زمرے میں آئے گی اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں بندو کی تقدیر میں اسے لکھ دیا ثم بیندالک پھر اللہ رب العزت نے اس کو واضح فرما دیا اس کی توضیح فرما دی فرشتوں کو بتلا دیا کہ یہ نیکی ہے یہ برائی ہے ان فرشتوں کو انسانوں کے عامال لکھنے پر مکلف کیا ان کو بھی ان نیکیوں اور برائیوں کے بارے میں پوری آگاہی دے دی اور بتلا دیا کہ نیکیوں اور برائیوں کو کس طرح لکھنا ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں دل کے قضد و ارادے کے اوپر بھی نیکیوں کے لکھے جانے کا یا گناہ کے لکھے جانے کا معاملہ آوازے کیا گیا ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ فرشتوں کو بھی اللہ رب العزت نے ان چیزوں پر متعلق فرمایا ہے ان چیزوں پر متعلق ہونے کا علم دیا ہے آگے حدیث میں فرمایا فَمَنْ هَمَّا بِحَسَنَا جو کسی نیکی کا ارادہ کرے قصد و ارادہ کرے تو ہم دل کے قصد و ارادے کا نام ہے اگر قصد و ارادے سے آگے بڑھ کر اقدام کرتا ہے کوئی عامل کرتا ہے تو اللہ رب العزت دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک اس سے بھی کئی مزید گناہ بڑھا کر نیکیاں دیتے ہیں اور اگر نیکی کا ارادہ کر کے نیکی نہ کی تب بھی مکمل نیکی لکھی جاتی ہے اور اگر برائی کا ارادہ کیا پھر اس برائی کو نہ کیا تب بھی اللہ رب العزت کامل نیکی لکھتے ہیں اس لیے کہ ایک حدیث میں ارشاد ہے اِنَّمَا تَرَكَهَا جَرْرَایَا اِنَّمَا تَرَكَهَا جَرْرَایَا کہ اس بندے نے برائی کا ارادہ کیا پھر اس برائی کو میری وجہ سے چھوڑ دیا میرے خوف سے میری ڈر سے میری عظمت اور کبریائی کی خاطر اس نے اس برائی کا قصد و ارادہ چھوڑ دیا اس برائی کو نہیں کیا لہٰذا میں اس خوف و خشیت کی وجہ سے اس کی برائی کے چھوڑ دینے کو بھی مکمل نیکی لکھوں گا علماء لکھتے ہیں کہ دل میں آنے والے جو خیالات ہیں جو ارادے ہیں ان کے چار مرتبے ہیں پہلے مرتبے کو خاطر اور حاجس کہا جاتا ہے خاطر اور حاجس دل میں ایک خیال آیا اور گیا اس خیال کو کوئی ٹھہراؤ نہیں ہوتا وہ دل میں استقرار نہیں پاتا ہے وسوسے کی طرح ہوتا ہے ادھر آیا اور ادھر نکل گیا اسی طریقے سے اس سے اوپر خیال کا ایک رتبہ ہے ایک مرتبہ ہے جس کو تردد کہا جاتا ہے جس میں خیال آیا اور پھر توڑی دیر آیا تو بار بار اس میں خیال آتا ہے تو خاطر اور تردد ان کے اوپر کوئی ثواب یا گناہ مرتب نہیں ہوتا اس لیے کہ یہ غیر اختیاری چیزیں ہیں اور انسان کو اس کے اختیار کے مطابق اس کی طاقت اور استطاعت کے مطابق آمال کا مکلف کیا جاتا ہے تو خاطر اور تردد یہ جو خیال کے دو مرتبے ہیں اس سے اوپر ایک تیسرا مرتبہ آتا ہے جس کو ہم سے تعبیر کیا جاتا ہے قصد اور ارادہ اور اس حدیث پاک میں دلی خیالات کے اسی تیسرے مرتبے کو بیان فرمایا گیا ہے حدیث پاک میں اس کی پوری تفصیل ہے کہ کسی نے قصد اور ارادہ کیا پھر اس پر اقدام کیا یا نہ کیا تو اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے اس پر کیا کچھ ترتب ہوتا ہے حدیث پاک میں بہت تفصیل سے اس کی چار حالتیں ذکر کی گئی ہیں پہلے حالت تو یہ ذکر کی گئی ہے کہ نیکی کا قصد کیا اور نیکی نہیں کی تو اللہ رب العزت ایک کامل نیکی لکھ دیتے ہیں دوسری حالت یہ بیان کی گئی ہے کہ نیکی کا قصد اور ارادہ کیا اور نیکی کر بھی لی تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت اخلاص کے بقدر دس نیکیاں سات سو تک اور کئی گناہ بڑھا کر لکھتے ہیں جس کے اندر جس قدر زیادہ اخلاص ہوگا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر نیکی کی گئی ہوگی وہ اسی اعتبار سے اس کی نیکی کا عجر و ثواب بڑھتا ہے تیسری جو حالت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ برائی کا قصد اور ارادہ کیا اور برائی نہیں کی تو اس کا حکم بھی حدیث پاک میں بیان کر دیا گیا کہ ایک مکمل لیکی لکھی جاتی ہے چوتھی حالت جو حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے ہم کی وہ یہ ہے کہ برائی کا ارادہ کیا اور برائی کر بھی لی تو اللہ ایک ہی برائی لکھتے ہیں تو یہ جو تیسرا مرتبہ ہے دل میں آنے والے خیالات کا اسی کو اس حدیث پاک میں وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جس کی کل چار حالتیں ہیں جیسا کہ آپ کے سامنے ذکر کی گئی خیالات کا اس سے اوپر کا ایک مرتبہ ہے جس کو علماء عزم سے تعبیر کرتے ہیں عزم مخصمم پختہ عزم پختہ ارادہ جس میں عدمی اسباب اختیار کرنے لگتا ہے تو اگر عزم مخصمم نیکی کا ہے تو نور اعلی نور جب ہم کے اوپر اللہ رب العزت کی نوازش کا فضل و کرم کا یہ معاملہ تھا تو عزم کے اوپر کیا کچھ اللہ کی انعیات ہوں گی لیکن اگر اس کا عزم مخصمم برائی کی طرف ہے برائی کے لئے ہے تو اگر وہ اب برائی نہیں کر پایا تو اس کا کیا حکم ہے تو اس میں علماء کا اختلاف ہے علماء کی اکثریت کا کہنا یہ ہے کہ اس نے عزم مخصمم کیا اور اسباب اختیار کر لئے اب اگر اتفاقی طور سے وہ گناہ نہیں کر پایا تب بھی اس کو اس عزم مخصمم کی بنا پر گناہ ملے گا اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے گناہ کرنے کے لئے مکمل طور پر تیار ہو چکا تھا اسباب اختیار کر لئے تھے اتفاقی طور سے وہ گناہ سے بچ گیا تو اس عزم مخصمم کی بنا پر گناہ لکھا جائے گا مثلا کوئی آدمی گناہ کے ارادے سے گھر سے نکلا راستے میں کوئی حادثہ پیش آ گیا گاڑی خراب ہو گئی یا کسی بنا پر وہ گناہ نہیں کر پایا تو اس کا عزم چونکہ مصمم تھا یا اپنی طرف سے مکمل طور پر تیار اور مصر تھا تو اکثریت علماء کی اس بات پر ہے کہ اسے گناہ ہوگا اللہ رب العزت حدیث پاک کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے وصل اللہ وصلم علیہ نبینا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی